بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد مہگائی کی نئی لہر ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں از خود اضافہ کر دیا ہے ایک کے بعد ایک سرپرائز ملنے پر شہری بلبلہ اٹھے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا ٹرانسپورٹرز نے بھی مسافروں کی جیب حلقی کرنے کا منصوبہ بنا لیا ٹرانسپورٹرز نے مختلف شہروں کے کرائیوں میں 20 سے 25 فیصد تک اضافہ کر دیا لاہور سے راول پنڈی اسلام آباد کا کرائیہ 850 سے 1050 روپے کر دیا گیا لاہور سے فیصل آباد کا کرائیہ 500 سے بڑھا کر 600 ملتان کا کرائیہ 750 سے بڑھا کر 900 بہاولپور کا کرائیہ 850 سے بڑھا کر 1050 اور لاہور سے پشاور کا کرائیہ 900 روپے سے بڑھا کر 1150 روپے کر دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو کرام کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد شہر میں ایل پی جی 110 روپے فی کلو کرام ہو گئی ہے گھریلو سیلنڈر 50 اور کمرشل سیلنڈر 200 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہم نے تدرہ سند 105 روپے لگا 2800 ملے 110 کر لو 50 روپے اضافے کے بعد گھریلو سیلنڈر اب 1298 روپے کا ہو گیا ہے اور کمرشل سیلنڈر 4895 روپے کا ہو گیا پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے سٹ پٹھائے عوام اب ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے پر چکرا کر رہ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار اب غربت کی بجائے غریب ختم کرنے کے در پہ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیائر ضروریہ کی قیمتیں کم رکھ کر عام آدمی کو بھی جینے کا حق دیا جائے جو ہے نا غریب آدمی کو بھی پڑھنا ہے سب کچھ نا حکومت نے تو ایک دم 25 روپے زیادہ کر دیا اور اس کے بعد فرق تو پڑھنا ہے جو عام مصدور بند ہے اس کو فرق پڑھنا ہے امیر آدمی کو کیا فرق ہے یہ انہوں نے ایک دم قرائے زیادہ کی یہ پھر تو بارہ وہی قرائے پہ آگئے ہیں جو پہلے تھا ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافے کے بعد مجبوراً قرائےوں میں اضافہ کیا ایک طرف قرائے بھی کام کریں سوشل ڈسٹینس بھی کریں ایس اوپیز بھی عمل بھی کریں جب یہ سارے عمل عملات کروانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح قرائے یک دم بڑھا دیں گے تو ٹرانسپورٹر کدھر جائیں گے تیل مہنگا ہو گیا ہے مالکوں کو کوئی چیز نہیں بات چلی گاڑی کھڑی ہو گئی ہے بہت پریشانی ہو گیا تیل کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹرز نے پیٹولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے فوری بات قرائےوں میں اضافہ کر دیا جبکہ حکومت کی جانب سے تحال نیا قرائے نامہ جاری نہیں کیا گیا مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب کی چیخیں نکلوا دی ہیں شہری کہتے ہیں کہ تبدیلی اور کرپشن کا نعرہ لگا کر عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے دو سال میں ملک کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں مہنگائی بے روزگاری اور معاشی نظام درم برم عوام پریشانے حال نہ کاروبار رہے نہ ہی کوئی دوسرا روزگار رہی صحیح قصر مہنگائی نے پوری کر دی غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا رات کو ٹیزل کے پیٹرول کے پیسے بھی اس نے بڑھا دیئے پچیس روپے کچھ پیسے تو غریب آدمی کہاں جائے اوپر سے سواری نہیں ہے اوبر والے جو ہیں انہوں نے بھی مت مار دی ہے کیا کریں ہم ہم کہاں جائیں کرونا بہران میں کیے گیا وعدے وفا نہ ہو سکے بجلی کے بلوں کی مد میں عوام پر ٹیکسس کی بھرمار کر دی گئی جبکہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بہران بھی بے کابو ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اپنی پولیسیوں پر نظر سانی نہ کی تو جلد ملک بھر میں عوامی احتجاج ہوں گے عوام سڑکوں پر نکل کر بھیق مانگنے پر مجبور ہو جائے گی دو سال کے دوران ہوشربہ مہنگائی اور کرونا کے دوران بے روزگاری نے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی ہے جبکہ زخیرہ اندوز اور منافق اور مافیا ہر چیز پر سبقت لے گیا کیمرہ میں ساکیم علی کے ساتھ سادیہ خان لہور پٹرولی مسنوالتی کی منطقہ میں خوش ربائے زافر کے خلاف عمامی رکشہ یونین کا احتجاج مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لگتا ہے حکومت مافیا کے زیرے کنٹرول ہے عمران خان نے غریب کو مارنے کا تحیہ کر رکھا ہے حکومت کی جانب سے اچانک پٹرولی مسنوالت کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے حلاف عوامی رکشہ یونین نے ایکسپو سینٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے حکومت محالی پوب نارے وازی کی چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید گاوری کا کہنا تھا عمران خان مافیا کے زیرے کنٹرول ہیں حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے اس سے ثابت ہوا کہ حکومت کپتان کی نہیں ہے حکومت عثمان بزدار کی نہیں ہے پاکستان میں حکومت صرف اور صرف صرف اور صرف مافیا کیا ہے رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے سے سواری کم ہو گئی ہے روزانہ کی دہاری اکٹھی کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے اگر اتنا بڑھانا تھا تو یہ یکم کو بڑھاتے رات و رات وہ ہم پہ ڈاکہ ڈالا ہم ہمارا کاروبار برباد کر دیا رات کو انہوں نے جو ایک دم سے پچیس روپے پر لٹر کے حساب سے پٹرول میں اضافہ کیا ہے جو سو روپے ہم لوگ لیتے تھے چھوٹے سے سفر کا اب عوام اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے عوامی رکشہ یونین کا کہنا تھا کہ یہ ٹوکن احتجاج ہے احتجاج کا بڑے پیمانے پر سلسلہ جل شروع ہوگا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ مسلم لگنون نے پیٹرولی مسنوعات میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے عوام پر ظلم کرا دے دیا ہے حکومت نے عوام پر پیٹرول بند گرا دیا مسلم لگنون نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظلم کرا دے دیا نون لیگی ایمن نے علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ حکومت چاہے تو ساٹھ روپے میں لیٹر پیٹرول فروخت ہو سکتا ہے جبکہ جنرل سیکیٹری مسلمی گن لاہور خواجہ عمران نظیم نے بھی حکومتی اجدام پر تنقید کی جو سیل ٹیکس ہے اگر آپ ان دونوں ٹیکسوں کو ختم کر دیں تو آج بھی یہ جو مہنگائی سی پسیوی عوام ہے اس کو جو کرونا سے تنگ عوام ہے اس کو آج بھی ساٹھ روپے سے سستہ پیٹرول مہیا کیا جا سکتا ہے میری عمران نیازی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ خواجہ عاصف صاحب کے محکولے کو یاد کریں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ نے پاکستانیوں پر ظلم کی انتہا کر دیا ہے آپ نے ایک بات کنٹینر پر کہی تھی کہ اگر ملک میں قیمت بڑھتی ہے تو حکمران اور اس کی قبینا چور ہوتی ہے مسلم اگنون کے رہنماوں نے پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کو منی بجٹ قرار دے دیا پیٹرول مافیا کہا آج ان کو عربوں کا فیدہ دیا سستہ پٹرول سٹاؤ کروا کر پھر پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے فائدہ پہنچایا کس نے کتنا حصہ لیا عمران نیازی پاکستان کی عمام آپ سے پوچھتی ہے کہ یہ ہے آپ کا منی بجٹ عمام مافیا جیت گئے صرف ہاری تو حکومت کی کارکردگی زیرو ہاری یا عمام ہاری نون لیگی رہنماوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عمام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں خوش ربہ اضافے کو مصرد کرتے ہوئے وزیراعظم سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے پارلی مانی لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضی نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے اپنے مالی سہولتکاروں کو فائدہ بہنچایا حکومتی پالیسیوں پر عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی بلگ اٹھیں پیپلز پارٹی کے رحموں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کمرزمان کائرہ نے اس کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مافیا کے ساتھ منصوبہ بندی سے مصنوعی قلت اور زخیرہ اندوزی کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ملک ناہل کپتان اور اس کی ٹین کے ہاتھوں ہونے والی تباہکاریوں کا متحمل نہیں پارلیمانی لیڈر پنجاب حسن مرتضی نے کہا کہ دنیا میں پیٹرول رول گیا یہاں پیٹرول کے پیچھے لوگ رول گئے ہیں قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی بیٹ میں چھراغ گھوپا ہے بجٹ میں تنخواہ بڑھائی گئی نہ کسی محنت کش کو ریلیف دیا گیا حسن مرتضی نے کہا کہ عمران خان نے اپنے مالی سہولتکاروں کو فائدہ پہنچایا یہ عوامی حکومت نہیں سیلیکٹڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فلف اور مصطافی ہو تبدیلی سرکار عوام کو ریلیف دینے میں بھوری طرح ناکام ہو چکی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے کرونا کے سبب لوگ پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا شکار ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج وفاقی حکومت اور آراؤگرا فرید نامزد جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی لگی ایم پی ایس نے اکرادہ چما کروا دی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری باپس لینے کا مطالبہ کیا کیا ہے وال سٹی کے تاجروں کے کنٹینر سیل ہونے والی مارکٹس اور بازاروں میں آف لوڈ ہونے کے منتظر صدر انجومنے تاجران لاہور مجاہد مقصود برد کہتے ہیں تاجروں کے کنٹینرز رنگ روڈ اندرون اور بیرون شہر لاوارس کھڑے ہیں حکومت رات کے اوقات اکار میں آف لوڈ کرنے کی اشاہ سکتے ہیں وال سٹی کے تاجر نئے امتحان سے دوچار ہو گئے تاجر سامان سے بھرے کنٹینرز لاکڈاؤن کے باعث مارکٹوں اور بازاروں میں لاکر آف لوڈ نہیں کر پا رہے صدر انجومنے تاجران لاہور حاجی مجاہد مقصود برد نے کہا کہ رنگ روڈ کے اطراف جی ٹی روڈ اور اندرون اور بیرون شہر کھڑے کنٹینرز میں تاجروں کا قیمتی سرمایہ سامان کی شکل میں غیر محفوظ پڑا ہے روڈ پہ کئی بھی کوئی بھی لوٹا جا سکتا ہے مالیت کا سامان اس میں موجود ہوتا ہے تاجر جو ہے کبھی بھی ایک مہینوں کی کئی مہینوں کی انویسمنٹ لگا کے رزق لے کے مال منگواتا ہے اور اس طرح بیار و مددگار اسے چھوڑ دیا گیا ہے ہماری یہ حکومت سے مطالبہ ہے وزیر سنت و تجارت سے کہ جناب آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور تاجروں کو اجازت دیں شالا مارکٹ بورڈ کے سینئر اہنمارانہ نسار نے کہا کہ مخلف مقامات پر کھڑے کینٹینرز میں کاسمیٹکس، الیکٹرونکس، کروکری، فوڈ آئٹمز سمیت دیگر قیمتی اشیاں پڑی ہیں سخت گرم موسم کے باعث ان اشیاں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے حکومت ان کینٹینرز کو رات کے وقت اکار میں آف لوڈ کرنے کی اجازت دے ہمیں پالیسی بناتے وقت اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم نے جسیریہ کو سیل کرنا ہے وہاں کے مسائل کیا ہے وہاں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ ان کا سلوشن بھی دینا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہمارے وہاں پہ لاتادات کنٹینر وہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت بانلوڈ پہ کھڑے ہیں مختلف پورٹس پہ کھڑے ہیں مختلف ڈرائی پورٹس پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ان کو یہاں پہ آف لوڈ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنے اپنے مال کو محفوظ کر سکے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے انہیں سامان سے بھرے کنٹینرز مارکٹس میں آف لوڈ کرنے کی اجازت نہ دی تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ہمرا شہزاد خان عبدالی سیری فورٹی ٹو پنداب حکومت کی سب کیبنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا پنجاب میں مویشی منڈیاں لگانے سے متعلق بڑے فیصلوں کی منصوری دی گئی ہے مدرسوں سمیت باز اداروں کی اجتماعی قربانی متعلقہ ڈیپٹی کمیشنر کی اجازت سے مشروط کر دی گئی ہے کسی بچے اور بولے شہری کو منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی پنجاب حکومت نے قربانی کے جانروں کی منڈی اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے اجتماعی قربانی ایسو پیس کے تحت کی جا سکے گی اجتماعی قربانی کی اجازت ڈیپٹی کمیشنر دے گا شہری حدود میں کسی بھی جگہ پر جانوروں کے سیل پوائنٹ نہیں لگائے جائیں گے ہر ڈویین کا کمیشنر شہری حدود سے باہر مویشی منڈی لگانے کی جگہوں کی نشاندہی کرے گا منڈیوں میں ماسٹ گلوز اور سماجی فاصلہ ضروری ہوگا آن لائن اور اجتماعی قربانی کی اجازت ہوگی شہری باہر سے جانور خرید کر شہر کی حدود میں لائے گا تو اسے بھی ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مویشی منڈیوں میں زلی انتظامیہ کی جانب سے سپرے کیا جائے گا کسی بچے اور بڑے شہری کو منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی فیملیز کے صرف ایک فرق کو منڈی کی حدود میں داخلے کی اجازت ہوگی مویشی منڈیوں میں داخلی اور خارجی راستوں پر کرونا چیکنگ کو سکت کیا جائے گا کذافی برٹ سٹی فوٹی ٹو کمیشنر لاہور سیف انجم کی زیر صدارت مویشی منڈیوں سے متعلق اجلاس ہوا کمیشنر نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی منڈیوں میں کرونا ایسو پیس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افزال سی او ایم سی ایل سید علی عباس بخاری ایم ڈی کیٹل مارکٹ ریحان علی سمیت میڈ کمپنی افسران نے شرکت کی کمیشنر لاہور نے کہا کہ سرکاری منڈی شاپور کانچرا کے علاوہ بارہ منڈیوں کے لیے مجاوزہ جگہوں کی شناخت کی گئی ہے منڈیوں کی تعداد کو بڑھا کر لوگوں کے اجتماع کو تقسیم کیا جائے گا کسی بچے اور بڑھے شہری کو منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کمیشنر لاہور نے کہا کہ پیملیز کے ایک فرد کے علاوہ منڈی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ماسک اور گلفز کے بغیر کسی کی منڈی میں انٹری نہیں ہوگی منڈیوں سے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے مزید اقدامات کی منصفہ بندی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ منڈیوں میں داخلی و خارجی راستوں پر کرونا چیکنگ کو سخت کیا جائے گا جانوروں کی سینٹائزیشن میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے پی آئی اے ائر بلو اور سیرین ائر کے ایک سو ساٹھ پائلٹس کے لائسنس مشتبہ قرار دیے گئے ہیں مشتبہ لائسنس کے حامل پائلٹس کو فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کے حکامات فارق کیے گئے ہیں ایوییشن ڈیویجن نے تینوں ائر لائنز کے چیف ایگزیکٹیو افسران کو احکامات جاری کر دیے ہیں پی آئی اے تیارہ حادثے کی انکواری ریپورٹ کے بعد ایوییشن ڈیویجن انیکشن پی آئی اے ائر بلو اور سیرین ائر کے ایک سو ساٹھ پائلٹس کے لائسنس مشتبہ قرار پائے مشتبہ لائسنس کے حامل پائلٹس کو فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں پائلٹس گراؤنڈ کرنے کے حوالے سے ایوییشن ڈیویجن نے تینوں ائر لائنز کے چیف ایگزیکٹیو افسران کو احکامات جاری کر دیے احکامات کی کوپیاں سیڈی 42 نیوز کو موصول ہو گئیں احکامات کے مطابق پی آئی اے کے ایک سو اکتالیس ائر بلو کے نو اور سیرین ائر کے دس پائلٹس مشتبہ لائسنسوں کے حامل ہیں مشتبہ لائسنس کی رپورٹ ایوییشن ڈیویجن کی ایفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے مرتب کی تھی ائر لائنز کو کہا گیا ہے کہ پائلٹس کو گراؤنڈ کی جانے کی کار روائی پر مبنی رپورٹ فوری طور پر ایوییشن ڈیویجن کو ارسال کی جائے پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کا معاملہ ہے عالمی سیبل ایوییشن اورگنیزیشن آئی کاؤ نے پاکستانی سیبل ایوییشن آتھارٹی سے تفصیلات طلب کر لی ہیں تمام تر تفصیلات کی فراہمی کے لیے پاکستانی سی اے اے کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے سی اے نین اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دو سو باسٹر پائلٹس کے امتحانات کسی دوسرے شخص نے دیئے ہیں مراسلے کا یہ مطمئن ہے ان پائلٹس کے علاوہ دیاسی پائلٹس میار پر پورا نہیں اترتے یا انہوں نے جالی ڈگریوں کے حامل ہیں ڈیویڈ گلیو ایوییشن کنسلٹنٹس کے مطابق انٹرویو کے دوران تیس پیسٹ پاکستانی پائلٹس انفٹ ہیں یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے معاملے کو انٹرنیشنل سیبل ایوییشن اورزنیزیشن کے ہیڈکوارٹر میں اٹھایا چوائے گا جبکہ سیبل ایوییشن آثارٹی اس پورے معاملے کی رپورٹ انٹرنیشنل سیبل ایوییشن اورزنیزیشن کو پیش کرے گی پنجاب میں مالی بہران صوبائی اداروں سے فنڈز واپس لے لیے گئے پنداب حکومت نے تعلیم اور ہیلتھ کے علاوہ دی کر صوبائی محکموں سے نو عرب روپے کے غیر ترکیاتی اخراجات کی مد میں فنڈز واپس لیے ہیں زرائے نے سیڈی فورٹی ٹو کو بتایا کہ نون ڈیولپمنٹ کی مد میں صوبائی محکموں سے مختص شدہ نو عرب روپے سے زائد کے فنڈز واپس لیے گئے ہیں نون ڈیولپمنٹ فنڈز میں صوبائی اداروں کے انتظامی اخراجات سمیت دیگر اخراجات شامل ہیں زرائے محکمہ ہزانہ کے مطابق مالی بہران ہونے کے باعث صوبائی اداروں سے یہ فنڈز واپس لیے گئے ہیں اب نئے مالی سال میں صوبائی محکموں کو نون ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈز کا اجراء کیا چاہتا ہے 24 کنٹوں کے دوران شہر میں کورونا سے گیارہ آباد ہوئی ہیں 493 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں مضموعی طور پر پوزیٹیو کیسز 73 ہزار کے قریب ہو چکے ہیں اب تک 2340 مریض حتیاب ہوئے ہیں کورونا کیسز کی تعداد میں بتدری جزافہ جاری ہے 24 کنٹوں کے دوران شہر میں کورونا سے مزید گیارہ آباد کے بعد کورونا بارس سے جام بھک ہونے والوں کی تعداد 656 ہو چکی ہے 493 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 37575 ہو چکی ہے شہر کے سرکاری اور پرائیوٹ ہسپیڈلز میں کورونا کے 530 مریض آئیسولیشن وارڈز میں تیرے علاج ہیں 197 مریض آئیسی ایو اور 102 بینٹی لیٹر پر ہیں پنجاب بھر میں 24 کنٹوں کے دوران کورونا کے 143 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے کیسز کی مضموعی تعداد 7880 ہو چکی ہے کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حکومت کی کھوکھی سلامیاں تین ماہ بہت دی کرونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز اور طبی عملہ حکومت کے اعلان کردہ اضافی تنخواہ سے محروم ہے حکومت نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں کورونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو بطور ازازیہ ایک بنیادی تنخواہ اضافی دی جائے گی حکومت نے یہ کم اپریل سے اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا لیکن تین ماہ بعد بھی ڈاکٹرز اور طبی عملہ اضافی تنخواہ بطور ازازیہ سے محروم ہے ذرائع کے مطابق محکمہ سپیشلائز ہیل تین ماہ گزر جانے کے باوجود اسپتالوں سے کورونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز اور عملے کے قواہف تک حاصل نہیں کر سکا اس وجہ سے اضافی تنخواہ بطور ازازیہ دینے کا عمل اضافی دوچار ہے کورونا ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ مایوسی سے دوچار ہے ادھر پبلک سروس کمیشن کے دہت بھرتی ہونے والی پانچ ہزار نرسز میں سے بھی کہتے ہیں کہ بزدار سرکار نے متاثرہ گلیاں اور محلے سیل کرنے کے بزائے پورے علاقے کو سیل کر کے کاروبار کا بیڑا گھر کر دیا ہے شہر کے دیگر علاقوں کی طرح وال سٹی بے لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا روز ہے وال سٹی کے دروازے اور مارکٹیں بدستور سیل ہیں اندرون شہر کے مکین اور تاجران حکومت کی بوکھلاہٹ پر شدید غم و غصے سے دوچار ہیں مکینوں نے سٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کورونا سے متاثرہ گلیاں محلے سیل کرنے کی بجائے سزا پورے اندرون شہر کو دے دی اندرون شہر کے تاجروں نے وال سٹی کو مکمل سیل کرنے کے حکومتی فیصلے کو غیر دانشمندانہ کرا دیا پوریمنٹ کو اس طرح کی کام کرنے چاہیے کہ لوگ ڈاؤن ضرور کریں ہم لوگ یہ نہیں کہتے اور رینڈوملی وہ چیک بھی کی ہیں انہوں نے اور اس طرح کے قانون بنایا جائے تاہاں کہ تاجر برادری کو اس طرح کے نقصان جو ہے وہ نہ ہو سکے اندرون شہر کے مکینوں اور تاجروں نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وال سٹی بند کرنے کے فیصلے کو واپس لیا جائے اور اندرون شہر کو کھولا جائے کیمروین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹوٹی ٹو پھرٹولے مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ میکمہ ریلوے پر بھی اثر انتاس ہونے لگا ہے خسارے کا شکار میکمہ ریلوے کے خزانے پر مسید مالی بوجھ بڑھ چکا ہے ڈیزل کے قیمتوں میں اضافہ سے ریلوے پر تقریباً ستر لاکھ روپے روزانہ جبکہ بیس کروڑ سرسٹھ لاکھ مہانہ بوجھ بڑھنے لگا ہے حکومت کی ناکس پالسیاں اپنے ہی اداروں پر بوجھ ڈالنے لگیں ذرائع کے مطابق انصداد کرونا ایسو پیس کے دہت چلنے والی چالیس ٹرینوں کے لیے ریلوے سسٹم میں روزانہ تقریباً سوہ تین لاکھ لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں اکیس روپے بیس پیسے اضافے سے ریلوے کو بیس کروڑ سرسٹھ لاکھ کا مہانہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا انصداد کرونا کے دہت ساٹھ فیصد اوکپنسی کے ساتھ ٹرینے چلانے سے مہانہ کروڑوں روپے نقصان کا سامنا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ریلوے کے خزانے پر مزید اضافی بوجھ پڑے گا ہسارے کو کم کرنے کے لیے ریلوے ہیڈکوٹر کی جانب سے کرائیوں پر نظر ثانی بھی زیر غور ہے ذرائع کے مطابق کرائیوں میں پانچ سے دس فیصد اضافے کا قوی مکان ہے صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مضمت کہتے ہیں اقتدار میں آنے والے پیرا شوٹرز عوام کی نہیں مافیا کی خدمت کرتے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں قائدہ اس بختلاف نے پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مضمت کرتے ہوئے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ عوام کی حقیقی منتخب کردہ قیادت فیصلے کرتے وقت عوامی مفاد کو مدے نظر رکھتی ہے بزشتہ رات حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا جو عوامی مفاد کے خلاف ہے شہباز شریف نے ٹوئٹ میں کہا کہ تحریک انصاف اور مافیاز کے درمیان مضبوط ربط و تعلق کا ایک ثبوت جیبے بھڑنے کے لیے گندم چینی اور عدویات کی قیمتوں میں کیے گئے خوش شربہ اور ظالمانہ اضافے میں کمی کا نہ ہونا ہے جس کا مطلب ہے کہ نیازی مافیاز کی ملی بھگت سے عوام کی جیبوں سے کڑوڑوں روپے نکال رہا ہے میاں شہباز شریف نے خواجہ آصف کو ہدایت کی کہ آپوزیشن نے حکومتی سرپرستی میں سرگرم چینی مافیا کے بعد پیٹرول مافیا کو پارلیمنٹ میں بے نکاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ صدر مسلم اگنون نے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے انتقال پر ان کے بیٹے تلہا منور کو ٹیلی فون کر کے افسوس کا اظہار کیا عمر اسلم سٹی فورٹی ٹو جبکہ لاہور چیمبر نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں خوش روبہ پچیس روپے فی لیٹر اضافہ مسترد کر دیا ہے صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈسٹری ارفان اگبال شیخ اور نائف صدر میاں زاہی جاوید کہتے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں یکمشت پچیس روپے اضافہ ناقابل قبول ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پچیس روپے فی لیٹر اضافہ سے جہاں عوام سٹ پٹا گئے وہیں شہر کی بزنس کمیونٹی بھی شدید غم و غصے سے دو چار ہے صدر لاہور چیمبر ارفان اگبال شیخ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں خوش روبہ اضافہ کو سنت و تجارت اور عام آدمی کے لیے تباہ کن قرار دے دیا نائب صدر لاہور چیمبر میازاہ جاویب نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب پیٹرول سستہ ہوا تو مافیا نے غائب کر دیا اور اب وفا کی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم توقع سے بڑھ کر گرا دیا ہے جو انہوں نے پیٹرول پرائس ہائی کی ہے اس کو آوٹ رائٹلی میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ یہ یکم کو ہوتی ہوتی ہے ہر مہینے کی فرس کو ہوتی ہے اور رات کے بارہ بجے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے کل ٹونٹی سکھ کو انہوں نے ٹونٹی سکھ جون کو انہوں نے پرائس انکریز کی اور رات شام چھے بجے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو گئے پنجاب حکومت نے لڈی اے کا دائرہ کار محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے لہور سمیت صبح بھر میں نیا بلدیاتی ایکٹ نافذ کیا جا چکا ہے نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت لڈی اے میٹسو پلٹن کارپریشن اور لارڈ میر کے ماتحت ہوگا اس مقصد کے لیے لڈی اے کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے لڈی اے ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی لڈی اے کے اختیارات کے حوالے سے دو تجابیز تیار کی گئی ہیں لارڈ میر کے ماتحت ہونے کی صورت میں صرف دو اختیارات دیے جائیں گے لڈی اے صرف شہر کی ماسٹر پلاننگ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا مجاز ہوگا کمرشلائزیشن، نقشہ فیص وصولی سمیت دیگر تمام اختیارات واپس لے لیے جائیں گے لیکن لڈی اے نے ایم سی ال کی ماتحتی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کھل کے مدان سے خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کا بیس رکنی سکوارڈ اور ٹیم انتظام ایک دس اراکین کل انگلینڈ روانہ ہوں گے دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے بیس رکنی سکوارڈ کو حتمی شکل دے دی گئی پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ میں کرونا نیگٹیو قرار پانے والے اٹھارہ کھلاریوں کے دوسرے ٹیسٹ بھی نیگٹیو آئے دس ٹیم آفیشلز کے بھی دوسرے کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں دوسرے ٹیسٹ منفی آنے کے بعد قومی ٹیم کا بیس رکنی سکوارڈ لاہور سے مانچسٹر روانہ ہوگا ادھر پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ میں پوزیٹیو آنے والے دس میں سے چھے کھلاریوں محمد حفیظ، فخر زمان، محمد حسنین، محمد گزوان، شاداب خان اور وہاب ریاض کے دوسرے ٹیسٹ منفی آئے ہیں حیدر علی، حارس رعوف، کاشف بھٹی اور عمران خان سینئر کے علاوہ مساجر ملنگ گلی اور ریزرف بلے باز عمران بٹ کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں پہلے ٹیسٹ کے بعد منفی آنے والے چھے کرکٹر کو انگلنڈ نے بھی جوایا جائے گا وکٹ کیپر روحیل نزیر اور فاس بولر محمد موسیٰ ٹیم کے حمراہ انگلنڈ روانہ ہوں گے انگلنڈ میں موجود سپنر زفر گوھر وہاں دو کوویٹ ٹیسٹ کروا کے ٹیم کو ٹریننگ اور پریکٹس میچز کے لیے دستیاب ہوں گے انگلنڈ جانے والے سکوارڈ میں ٹیسٹ کپتان عزیر علی، نائب کپتان بابر آزم، عابد علی، اسد شفیق، فہیم اشرف، فواد عالم، افتخار احمد، اماد وسیم، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس، موسیٰ خان، نسیم شاہ، روحیل نزیر، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی، شان مسود، روحیل خان، عثمان شنواری اور یاسر شاہ شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے